بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اگر تُو نے سپورٹ کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنی مفاد کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میاں بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میاں بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تعلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی طلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی طلب ہے تو یہ وظیفے جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہوں یہ آپ کو اپنے فیملی ممبرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تلر کیا ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ اتنے مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف مخبت بانٹ رہا ہے پیار بانٹ میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی گناہ کریں میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھایا آج بھی ایک بہت پیارے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنے بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کا آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارہ ہوگی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جاہت جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کے لئے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بزار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی انڈیسی انڈے کا تعلق اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جس سے مطلب کے جیسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس طرح کی چیزیں ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اب آپ نے کی تصدیح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تصدیح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردنی ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کے گرمائش ہو بستر میں جب آپ فل مطلب کے آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کے سردنی آپ نے آپ نے سورے کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجم میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دین اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے اتوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورے کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھے ہوئے ہیں جن کے یہاں تک کہ یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتی ہیں مطلب یہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حال کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی جگڑے کا مسئلہ حال کرنا ہو تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سی محبت کا یہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برٹن میں نہ کسی پلیڈ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصویل پکڑی ہے تو اگڑے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا کے تو وہ آپ نے بڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا طرح کرنا ہے انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر کسی پاک مٹی کے انڈے کے پر دم نہیں کرنا ہے بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوپ پڑتی ہوئے کافی ساری وہاں پر رکھنا ہے نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو پتک کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ بکا رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ منا رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کہنی تھی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو نیت یہ رکھیں کہ پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جنس ہے میں کسی کو دے رہی وہ جنس ہے آپ کو کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کے کھا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوک میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوک نہیں پھنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کہ نیم کرم پانی اس طرح گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہوگی انڈا مطلب سے پکنا شروع ہو جائے آپ اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹہ وہ آہستہ آہستہ پانی میں پتہ رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ کو توکل رب مصبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اتنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا توکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جل دن یہ عمل کریں وہ زندوڑا پرحیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دودھ ہو جاتا ہے کچھا درک لسن بیاز ہو جاتا ہے مچھلی پرحیز ہوڑا سا کر لیں ایک دن کا پرحیز ایک دن پرحیز کریں دوسرے لین عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقتور عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کی اندر اندر آپ کو فاضح فرق محسوس ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پرحائی کا جو ٹائم ہے وہ حکل کامل رکھیں دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تحجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلب کہ اپنے روج پہ آ رہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں بھی آپ کے انشاءاللہ بربور مدد کروں گی اور اگر کوئی پرابلم ہے کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخارہ روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالی سے اتنا تلق قائم کریں اللہ پاک دلوں کے حال چاہتا ہے جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنی کامیابی ہوگی جزاک اللہ خیرہ